نمبر فور پہ ہم آتے ہیں تو نمبر فور پہ آپ کے مزاج سے ہٹ کے ایک فلم تھی لیکن بہت سپر ہٹ یہ فلم تھی حسینہ چار سو بیس یہ آئی ٹھنگ ایور نیو پکچرز کی فلم تھی تو یہ تھوڑا سا مزاج سے ہٹ کے اس وقت آپ نے کیوں بنایا دیکھیں یہ سارا کریڈٹ حسینہ چار سو بی کا سجاد گل صاحب کو جاتا ہے جو ایور نیو سٹوڈی کے مالک بھی ہیں اور اس فلم کے پروڈوسر بھی تھے ان کے سکے بھائی بڑے شیداد گل صاحب نے منع کیا کہ یہ تو بدماشی والی فلموں کا ڈریکٹر ہے اس کو آپ نے ڈریکٹر لے لیا ہے فلم کا نام ناخری ہے حسینہ چار سو بی یہ کیا بنائے گا یہ اس کا مزاج نہیں ہے تو انہوں نے کہا سجاد گل صاحب نے کہ نیو شیداد یہی اچھی فلم بنائے گا بہرحال بڑی محافظت پہ اور بڑی باتوں سے بڑا اید اور ایدر بہت کچھ ہوا اس فلم میں لیکن وہ فلم انہوں نے مجھ سے بنوائی اور ایٹی سیون میں تین لاکھ اور چالی ہزار کے نیلی کے ڈریس تھے جو اگر آج کو اس کو ملٹیپلائک کیا جائے تو وہ پتہ نہیں کوئی ایک کروڑ کے ہی بن جائیں گے تو وہ سجاد گل صاحب نے اس فلم پہ میری پہلی سینماس کو فلم تھی بے پناہ پیسہ لگایا شوق سے لگایا اور مجھے فری اینٹ دیا کہ جو فلم اچھی بناو جو آپ کا دل میں ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے جو کہانی کی ڈیمانڈ ہے جو فلم کو آپ اچھے اچھا بنانا چاہتے ہیں بنائیں میری طرف سو آپ کوئی پبندی نہیں ہے نہ پیسے کی نہ ٹائم کی لیکن وہ بھی فلم ڈیٹ دو مینے میں بنی تھی وہ بھی عید پہ لگی شبستان میں وہ بھی ایک سال چلی سپر ایٹ دو موسیقی کڈی تھلے جناب نو کوئی اتراس ایس دے تکلوپی تے پتہ میزی دی کوئی خاص بجا بجا آپڑی بے بے کو پوچھے جینے میں نے تیرے لئے پستان کی تیر یہ مطلب چوچانا بڑھا تو جاننا ماں جوان پتر لی جوان کڑی کیوں پسند کرتی میں پاڑے گھول اپنا آپ پسند کر آئیں موسیقی 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 کے کے ساتھ کے ساتھ پیئنڈا سال تکہ جو دی پرندا جود ہے